بی ایل اے اس کا میں بیگراؤنڈ تھوڑا سا آپ کو بتا دوں یہ ہم بار بار پہلے بھی بتا چکے ہیں لیکن روائنڈر ضروری ہے کہ پاکستان کی عبادی 22 کروڑ کی ہے اس میں جو بلوچستان کی عبادی ہے وہ صرف ایک کروڑ کے قریب ہے مگر بلوچستان کا رقبہ پاکستان کا تقریباً آدھا ہے 44% 45% ایریا بلوچستان بند ہے مگر ایک کروڑ کی عبادی ہے یعنی سوچے کہاں آدھے پاکستان میں 21 کروڑ رہتے ہیں اور باقی آدھے پاکستان میں ایک کروڑ رہتے ہیں یعنی کتنا کھلا علاقہ ہے ریگستان ہے ڈیزرٹ ہیں پہاڑ ہیں اتنی بڑی بڑی جگہیں ہیں کہ جن کو جہاں پولیس ہی نہیں ہے جہاں آرمی نہیں ہے جن کو اسی لیے بلوچستان کو ABC ایریا میں تقسیم کیا گیا ہے کہ جہاں پولیس ہے جہاں پولیس نہیں ہے ایریا تو جہاں پولیس ہے اور ریگولیشن ہے وہ تو بہت تھوڑا سا 80% 90% بلوچستان جو ہے وہاں کوئی ہے ہی نہیں ڈیزرٹ سے رہ گستان ہے پہاڑ ہے چپنے کی جگہ ہیں اور ان میں بھی 60% ایک کروڑ میں 60% تقریباً آبادی 60% بھی ہے وہ پشتونوں کی آگاری ان میں کوئی پرابلم نہیں ہے وہ بلوچستان سے خوش ہے پاکستان سے خوش ہے کوئیٹا پرائمیریلی ایک پشتون شہر ہے کوئیٹا کو لوگ سمجھتے ہیں بلوچستان کا کیپٹل ہے پشتون سٹی وہ بلوچ شہر نہیں ہے بلوچ وہاں رہتے ضرور ہیں لیکن پرائمیریلی ڈومینٹ آبادی وہاں پہ کوئیٹا جورس کے آس پاس کے سارے علاقے زیارت کی سب یہ پشتون ایریاز ہیں یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے ایس فار اس پشتون پاپولیشن اس کنسر اور جو ساؤتھ میں صرف تھوڑا سا جو بیلٹ آپ کی بندی قلات سے نیچے آپ آئیے اور ساؤتھ کے سمندر کے ساتھ ساتھ اور جو آپ کا سوئی کے ایریہ ہے تھوڑا سا اور تھو� کچھ ٹرائبز کے اندر یہ پرابلم ہے جو بہت عرصے سے چلی آ رہی ہے آج کی نہیں ہے بہت پرانی پرابلم ہے اس کا بیگراؤن تھوڑا سا ہم دیں گے آپ کے اور مل میں لاکے اگر آپ ٹوٹل میلٹنٹس کی تعداد بلوچستان میں دیکھیں تو یہ پانچ ہزار سے زیادہ نہیں ہے پانچ ہزار یعنی آپ سوچئے بائیس کروڑ پاکستانی ہے ایک کروڑ بلوچستان کی آبادی ہے اس میں چالیس لاکھ بلوچ ہے نائنٹی نائن پرسنٹ بلوچ پاکستان کے ساتھ ہے ص باہر بیٹھے ہوئے ملک سے بدماشی کر رہے ہیں جیسے کہا کہ وہ وہ الیمنٹس ہیں کہ جو آسٹائل سیکرٹ سرویسز جن کو استعمال کر رہی ہے فنڈنگ سے پیسے سے اور انہوں نے کچھ الیمنٹس خریدے استعمال کی ہیں پاکستان کے جیسے کہا چار پانچ ہزار ملٹنٹس ہیں مگر وہ ملٹنٹس چونکہ بکھرے ہوئے ہیں ڈیس آرگنائزد ہیں بیس 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 پچاس پچاس سے گروپس میں پورے اتنے بڑے بلوچستان میں پھیلے ہیں تو ان کو ہیومن انٹیلی ملٹنس کے بغیر تلاش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے وہ آتے ہیں رات کو ٹرائیول کرتے ہیں لمبا سفر کرتے ہیں ایمبوش کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں لیکن ان میں اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ یہ بلوچستان توڑ کر الگ کر دیں یا پاک فوج کو شکست دے دیں یا بلوچستان آزاد کرالیں یہ ایک فساد کریٹ کر سکتے ہیں ایک انارکی کریٹ کر سکتے ہیں اور دہشت پھیلا سکتے ہیں اور اس کی مثال آپ کو ہم دیں کہ پچھلے کئی سال میں پندرہ بیس سال کے اندر انہوں نے پورے بلوچستان تھے ہزاروں کی تعداد میں ان غیر بلوچی سیٹلرز جو سندھ سے آئے تھے پنجاب سے آئے تھے ازاد کشمیر سے آئے تھے گلگی بلتستان سے سوبہ سرد سے آئے تھے ان سب کو قتل کرنا شروع کر دیا ظاہر ہے چاہے یونیورسٹی کے پروفیسر ہوں وائس چانسلرز ہوں ٹیچرز ہوں ڈاکٹرز ہوں سرکاری ملازم ہوں آپ جب ٹریڈرز ہوں تاجر ہوں آپ جب ٹارگٹ کلنگ شروع کرتے ہیں شراختی کارڈ دیکھ دیکھ کے بسوں سے اتار کے دیکھتے ہیں کہ یہ پنجاب کا ڈومیسائل ہے اس کا شراختی کارڈ ہے سندھ کا ہے ازاد کشمیر کا ہے اور اس کو سر میں گولی مارتے ہیں جب آپ یہ دہشت پھیلانا شروع کرتے ہیں تو پھر لوگ مائیگریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں سوبے سے اور یہی ہوا کہ پچھلے بیس سال میں کئی لاکھ کے قریب وہ جو دوسرے سوبوں سے آکے پاکستانی بلوچستان میں کام کر رہے تھے تجارت کر رہے تھے کوئی ٹرانسپورٹ میں تھا کوئی بزنسمن تھا کوئی ٹیچر تھا کوئی انجینئر تھا کوئی ڈاکٹر تھا کوئی ٹیلی کمینیکشن کمپنیز میں کام کرتے تھے وہ سب کے سب مائیگریٹ کر کے واپس جانے لگے اور انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قتل بھی کیا جہرہ سوفٹ ٹارگٹ ہے ایک مزدور کو آپ بس سے اتار کے شنافتے کڑ دیں گولی مار دیں کیا کر لے گا کوئی پورے شہر پورے ملک کی پورے شہر کی پورے صوبے کی ہر بس کے اندر تو آپ سیکیورٹی گارڈ نہیں بٹھا سکتے